بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم نے فضیقس کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈیس اڈوانٹیجز آف فرکشن کہ فرکشن کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز کیا ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو موو کرتی ہوئی بارڈیز ہیں جو چلتے ہوئے اجسام ہیں وہ کیوں رکھ جاتے ہیں ایک جو چلتا ہوا جسم ہے ایک حرکت کرتا ہوا جو جسم ہے اسے ہمیشہ حرکت کانٹینیو کرنی چاہیے کونسی ایسی فورس ہے جس کی وجہ سے جو اس کی حرکت ہے وہ کانٹینیو رہی رہتی اور وہ جو باڈی ہے وہ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ رکھ جاتا ہے تو ایک فورس ایسی ہے جو حرکت کرنے والے جو اجسام ہیں جو حرکت کرنے والی چیزیں ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے یعنی آپ سمپل لفظوں کے اندر سادہ لفظوں کے اندر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی فورس ہوتی ہے جو حرکت کی مخالفت کرتی ہے جو موشن کی مخالفت کرتی ہے اس فورس کو ہم فرکشن کہتے ہیں اب یہ نظام کائنات ہے یہ جو فرکشن کی فورس ہے یہ نیسیسری بھی ہے ضروری بھی ہے اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے کہ فرکشن is a force that opposes the motion of the bodies کہ فرکشن ایک ایسی فورس ہے جو جسم کی حرکت میں رکاوٹ ڈالتی ہے جسم کی حرکت کے اندر ایک حرکت کرتے ہوئے جسم کی حرکت کے اندر جو رکاوٹ ڈالنے والی فورس ہے اسے ہم فرکشن کہتے ہیں اب اس فرکشن کے بہت سے فوائد ہیں اور بہت سے اقسام بھی ہیں ایک ہوتی ہے رولنگ فرکشن اور ایک ہوتی ہے سلائیڈنگ فرکشن فرکشن کے اندر ڈیفرنس ہے what is rolling friction and what is sliding friction the friction between the rolling bodies and the surface on which it is rolling is called rolling friction کہ ایک جو چیز رول کر رہی ہے گھوم رہی ہے گھومنے والے اجسام اور وہ جسم جس سطح پر گھوم رہا ہوتا ہے کہ درمیان جو friction ہوتی ہے اسے rolling friction کہتے ہیں مثال کے طور پر جو پیہ ہے اس کے اوپر جو friction ہوگی وہ rolling friction ہوگی کیوں کیونکہ جو پیہ ہے وہ گھومتا ہے وہ roll کرتا ہے اور کس کے اوپر رول کرتا ہے وہ زمین کے اوپر رول کرتا ہے تو اب پیہ ہے اور زمین کے درمیان جو friction ہوگی اسے ہم rolling friction کہیں گے the friction between the rolling body and the surface on which it is rolling is called rolling friction اور دوسری ہوتی ہے sliding friction the friction between the sliding bodies and the surface on which it is sliding is called sliding friction مثال کے طور پر ایک جسم ہے یہ اس وائد بورڈ کے اوپر سلائیڈ کر رہا ہے یہ رول نہیں کر رہا اب اس جسم اور جس کے اوپر یہ سلائیڈ کر رہا ہے کہ درمیان جو friction ہوگی اسے ہم sliding friction کہیں گے لیکن ایک بات جاد رکھیے گا کہ سلائیڈ کرنے والے جسم اور جس سطح پر وہ سلائیڈ کر رہا ہے کہ درمیان جو friction ہوگی اسے ہم sliding friction کہیں گے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں ایک وزن ہے آپ اس کو کسی اوپر کے اوپر تختے کو اوپر رکھ دیں اور اس کو آپ گھسیٹیں تو آپ کو دکت ہوگی لیکن اسی چیز کو آپ اسی ویٹ کو آپ cycle کے اوپر رکھ دیں اور cycle کو move کریں تو آپ کو اسے لے جانے میں آسانی ہوگی کیونکہ اب وہ جو پیہ ہے وہ رول کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رول کرنے والی اشیاء ہوتی ہیں ان پر جو friction ہوتی ہے جو مخالف فورت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ آسانی کے ساتھ move کرتی ہیں لیکن جب کوئی body slide کر رہی ہوتی ہے تو جو sliding friction ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس چیز کو گھسیٹنے میں یا move کروانے میں دکت ہوتی ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ جو sliding friction ہے وہ rolling friction کی نسبہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس طرح آپ دیکھتے ہو کہ ویکلز کے اندر پیہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پیہ کا یا tires کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ rolling friction کا استعمال کرتے ہیں اور rolling friction جو ہے وہ sliding friction کے مقابلے میں کئی گناہ کم ہوتی ہے اور وہ body کو move کرنے میں آسانی ہوتی ہے جی تو آئیے چلتے ہیں اب advantages and disadvantages of friction سب سے پہلے اسے اردو میں آپ simple لفظوں میں friction کو rugged کی force کہہ سکتے ہیں اب دیکھو یہ جو ہمارے پاؤں ہیں اور یہ جو زمین ہے اس کے درمیان بھی rugged کی force ہے جون جو ہم move کرتے ہیں تو ہمارے پاؤں اور یہ جو زمین ہے اس کے درمیان بھی ایک friction کی اور gravity کی force موجود ہوتی ہے جون جو ہم ایسے سمجھ لیں ہم زمین کے اوپر جو ٹکے ہوئے ہیں زمین کے اوپر جو ہماری gravity ہے جو grip ہے وہ بھی friction کی وجہ سے ہے اس کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جب آپ کسی wet یعنی گیلی یا کیچڑ والی جگہ سے گزرتے ہیں تو آپ فسل جاتے ہیں وہاں پہ فسلتے آپ اس لیے ہیں کیونکہ وہاں پر ضروری جو friction کی force ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی جو grip کی force ہوتی ہے جس نے آپ کے پاؤں اور زمین کے درمیان grip پیدا کرنی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ سکیڈ ہو جاتے ہیں فسل جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم advantages پڑھتے ہیں پہلا پہلا advantages who can write on a paper with the help of friction اگر pencil اور کاغذ کے درمیان رگڑ کی force نہ ہو تو ہم لکھ ہی نہیں سکتے یہی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لکھنے کے لیے بھی کاغذ کے اوپر لکھنے کے لیے بھی friction کی force کی ضرورت فرکشن کی وجہ سے ہم pencil سے کاغذ کے اوپر لکھ سکتے ہیں اب دوسرا advantage we can walk on a ground due to the friction ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان بھی friction کی force ہوتی ہے اور اگر یہ friction کی force موجود نہ ہو تو ہم فسل جائیں گے جیسا کہ wet road کی مثال لیے تو دوسرا فائدہ friction ہمیں زمین پر چلنے کے قابل بناتی ہے اب تیسرا جو فائدہ ہے friction move we can move on road due to the friction جو گاڑیاں ہیں وہ بھی زمین کے اوپر friction کی وجہ سے move کرتی ہیں کیونکہ جو ان کا پیہا ہوتا ہے وہ رول کر رہا ہوتا ہے اور وہ rolling friction ہوتی ہے اگر وہ friction کی force موجود ہو نہ ہو تو وہ گاڑیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتی رہیں گی کیونکہ جب driver بریک کو apply کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب زوردار بریک لگائی جاتی ہے تو وہ پیہا بجائے گھومنے کے سکیڈ ہو جاتا ہے یعنی ایک جگہ پہ روک جاتا ہے اور ایک روڈ کے اوپر رگڈ سی لگ جاتی ہے تو اب جو پیہا ہوتا ہے وہ جام ہو جاتا ہے اور وہ friction کی force رہتی ہے اب وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ جب وہ رول کر رہا ہوتا ہے تو friction کی force بہت کم ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب driver بہت زیادہ زوردار بریک لگاتا ہے تو اس وقت friction کی force ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو driver ہے وہ گاری پہ control نہیں رکھ پاتا اور جو گاری کی direction ہے وہ wrong way میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اکثر حادثات بھی ہو جاتے ہیں تو تیسرا فائدہ جو ہے ویکلز move on road due to the friction چوتھا ہے birds can fly in air due to the air friction اگر ہوا کی resistance موجود نہ ہو تو friction جو ہے وہ move نہیں کر سکیں گے اور پرندے جو ہے وہ ہوا کی friction کا کیسے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پرندے جو ہے وہ مسلسل مسلسل جو ہے وہ اپنے پروں کو مار رہے ہوتے ہیں اور وہ پروں کو مار کے friction کی force کا یا ہوا کی resistance کا سامنا کر کے move کر رہے ہوتے ہیں جی جو پیہ اور زمین کے درمیان جو grip کی force ہوتی ہے وہ جب تک نہیں ہوگی تو گاڑی رکے گی نہیں اور break جو ہے اپلائی نہیں ہوگی جی آپ چلتے ہیں ڈیس اڈوانٹیجز کی طرف ڈیو ٹو فری آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو مشینے بغیرہ ہیں جو مسلسل چلتی ہیں تو کوئی بھی ایسی مشین نہیں ہے جس کی ایفیشنسی ہنڈرڈ پرسنٹ ہو مثال کے طور پر یعنی انپوٹ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہو اور آؤٹ پوٹ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہو انپوٹ کیا ہے مشین کو جو انرڈی دیتے ہیں وہ انپوٹ ہے اور مشین ریزلڈ کے طور پر جو آپ کو ورک دیتی ہے وہ آؤٹ پوٹ ہوتی ہے اگر آپ انپوٹ ہنڈرڈ پرسنٹ دیں گے تو آؤٹ پوٹ بہ مشکل نائنٹی نائنٹی فائی نائنٹی سیمان نائنٹی ایٹ آتی ہے اور وہ بہت اچھی جو مشین ہوتی ہیں ان سے کبھی بھی ہنڈرڈ نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ فرکشن کی وجہ سے وہ جو ہماری انپوٹ انرجی ہوتی ہے وہ کچھ ضائع ہو جاتی ہے تو دیو ٹو دی فرکشن آور جو انرجی از لاس ہماری جو مفید انرجی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے دوسری بات جو موونگ پارٹ ہیں مشین کے اوپر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ رگڑ کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور گھس جاتے ہیں تو فرکشن کی وی ار این ٹی ار آف دی موونگ پارٹ آف ویکل یا موونگ پارٹ آف مشین کے جو مشین وں کے جو گاڑیوں کے پرزے ہیں وہ فرکشن کی وجہ سے پرانے ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اگر ایک موو کرتے ہوئے جسم پر فرکشن کی فورس نہ ہو تو اس کی انرجی ضائعی نہیں ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے موو کرے گا اور جو بارڈیز کی سپیڈ ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگی لیکن اگر فرکشن کی فرس موجود ہے تو جو سپیڈ آف دی مووونگ اوبجیٹ ہے وہ لیمیٹیڈ رکھتی ہے چوتھی چیز کہ جب وہ مشینوں کے جو پرزے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں تو رگڑ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلسل وہاں پہ کام کرتے ہیں اور وہاں اتنا شور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی قوت سامنے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پانچویں چیز آپ سیمپل ڈیس اڈوانٹیج میں لیکھ سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آیا کہ ہم اس فرکشن کو کام کر سکتے ہیں تو کام کرنے کے بھی تین چار میتھڈ یہ ہیں وہ آپ کی بک کے اندر لکھے گئے ہیں یہ آپ کو بتا دوں اس سے جو آپ کا چپٹر ہے وہ تقریباً تھیوریٹیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے تو پہلا پہلا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ستوں کو پالش کر دیں تو اس سے جو فرکشن کی فورس ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسی طرح بائی میکنگ دی باڈی سٹریم لائن شیپ یعنی اگر آپ باڈی کو نوکدار شکل دے دیں جیسا کہ بوٹ کی کشتی کی شکل ہوتی ہے جہاز کی شکل نوکدار کیوں بنائی جاتی ہے تاکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مشین وغیرہ کے پرزے آواز دینا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ان کو آئل وغیرہ دیتے ہیں یا پولش کرتے ہیں تو اس سے جو آواز ہوتی ختم ہو جاتی ہے بعض اوقات جو یہ جو فین ہوتے ہیں ان میں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جب ہم تیل وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس سے جو آواز ہوتی ہے یا کپڑے والی مشین دوتی ہیں ان سے آواز پیدا ہوتی ہے تو وہاں بھی تیل ڈال دیا جاتا ہے یا گریز ڈال دی جاتی ہے جس سے آواز ختم ہو جاتی ہے اور چوتھی چیز ہے کہ اگر آپ باڈیز کو رول پیہ کا استعمال کریں کیونکہ جو رولنگ فرکشن ہے وہ سلائیڈنگ فرکشن کی نسبت کم ہے اس لئے ہمیں رولنگ باڈیز کا استعمال کرنا چاہیے تو آج کے لئے اتنی کافی ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم ملاقات ہوگی تب تک آپ اس چیپٹر کو سٹیڈی کرنا کنٹی ربو کنے انشاءاللہ